بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے لیٹ نائٹ ویڈیو جو کہ رات کے تقریباً ایک دو بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پہ نوڈلز بن رہے ہیں نوڈل نہیں نوڈلز کے کباب میں بنا رہی ہوں میں نے کہا سوچا آپ نوں کے ساتھ جو ریسیپی ہے وہ شیئر کروں یہ ایسی ریسیپی ہے جو ہم بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں سنیکس مطلب بڑے مزے کے بن جاتے ہیں تو چائے کے ساتھ بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں تو جب بھی ہلکی پلکی سے بھوک لگتی ہے تو مطلب فٹا فٹ سے یہ بن جاتے ہیں تو چائے کے ساتھ جلدی سے بندہ جو ہے وہ کھا لیتا ہے بنا کے تو یہاں پہ میرے آپ لوگ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کی ہے کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ نوڈلز میں نے لے لیے ٹھیک ہے اس میں جو اس کا ٹیسٹ میں کروتا ہے وہ میں نے ڈال دیا جسٹ ٹھیک ہے وہ ڈال کے میں نے ان کو گلا لیا ہے صحیح سے ان کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال ہے تھوڑا سا میں نے سرکہ ڈال ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو اگر مطلب لائک کرتے ہیں آپ تو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ورنہ آپ کی مرضی پانی یہاں پہ نوڈلز کا جو ڈرائی ہو چکا ہے اس میں میں نے اب مکس کر دی ہے دو انڈے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دو انڈے ڈال کے فلیم جو ہے وہ میں نے بند کر دی ہے ٹھیک ہے بلکل پانی ڈرائی ہو گیا تھا اس میں دو انڈے ڈال کے میں نے اس کو فٹا فٹ سے کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میرے آئل ڈال ہے آئل ڈال کے آپ اس کے کباب بنا لیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے نوربل فلیم پہ آپ نے بنانا ہے تیز زیادہ نہ کیجئے گا اس میں کوئی اور چیزیں نہیں ڈالی اس میں صرف آپ لوگ نے یہ ڈالنا ہے جو نوڈلز تو ہوتے ہوتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ میکر ہوتے ہیں وہ سارا ڈال دیا تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالہ ڈالا تھا اور میں نے سویا ساس ڈالا تھا وہ مجھے پسند ہے بس اتنی سی چیزیں ڈال کے آپ نے ان کا پانی ڈرائی کر لینا پانی ڈرائی ہو گیا دو انڈے ڈال کے ان کو مسکلے انڈے آپ نے اپنے نوڈلز کی کونٹی اس کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ بعض کاتھ نوڈلز میرے پاس چھوٹے والے پیکٹ تھے پانچ تھے تو اس میں میں نے ٹو ایگ ہے وہ میں نے ایڈ کی ہیں وہ آپ کے مرضی ہے مطلب اگر آپ کے پاس بڑے دو پیکٹ ہیں اس میں آپ ایک ایگ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو تو خیر جی یہ یہ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نوڈل کے کباب کھانے تو میں نے فٹا فٹ سے بڑی آسان سی ریسیپی اور بڑی چھٹ پٹ سی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ نوڈل جو ہیں جو یہ ہمارے مزے دار سے جو مطلب آپ نے آپ دیکھ رہے ہو کہ شکل بڑی خوبصورت لگ رہی ہے بڑے مزے کے بھی بنتے تو یہاں پہ نوڈل جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو جی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو ہلکی فلکی بھوک لگیا تو آپ ایک ہی ایک ایسی ریسیپی کہ اگر نوڈل پڑے ہیں تو ہوتے ہوتے ہیں گھر میں تو بندہ فٹا فٹ سے بنا کر یہ دیکھیں بچے جو ہیں ساتھ میں ٹی وی انجوائے کر رہے تھے ساتھ میں پھر وہ یہ جو سنیکس بنائے ہیں نوڈلز کے وہ والے انجوائے کریں یہاں پہ انہایہ کو یہ لوگ سوتے نہیں ہیں چھٹیاں ان کی چل رہی تھیں تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ دیکھیں لیٹ نائٹ انہایہ لگی ہوئی ہے یہ مطلب گھند مارنے خیر یہاں پہ انہوں نے یہ کرتود کیا کہ میں دوسرے روم میں تھی تو یہ لوگ یہاں پہ کھیل رہے تھے تو رات کے کافی ایک بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو کرٹن ہے وہ سارے کے سارے مطلب وید پائپ اس کا جو ہے نا مطلب وہ سارا کچھ نیچے گرا دی ہے کیونکہ یہ جو ننگو پنگو بیٹھا ہوئے پاس یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ انہایہ کو فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ سارا کچھ گرا دی ہے انہوں نے نیچے اس نے تو تھنڈا جوس نکالا ہے فیٹ سے وہ انجوائے کر رہا ہے اب انہایہ کو فکر پڑی کیونکہ ان کے بابا جو ہیں وہ باہر گئے ہیں ان کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے وہ آنے والے ہیں گھر میں اب ان کو پتہ ہے کہ ہماری شامت آنے والی اچھی خاصی تو اب انہایہ کو خیر فکر لگی ہوئے کہ اب ہم اس کا کیا کریں کیونکہ مجھے تو اتنا غصہ آیا تھا نا اس ٹائم دیکھ کے تو میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کیونکہ رات کے اس ٹائم اور انہوں نے یہ حال کیا ہوا تھا ان کے بابا کو بڑی گبرہیٹ ہوتی ہے تھوڑی سے وہ روم گندہ ہو گند ہو کہیں پہ تو ان کو غصہ آ جاتا ہے تو اب ان کو فکر لگی یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے کام یہ دیکھیں یہ اس کی help کروانا چاہ رہا ہے کیونکہ مجھے کہہ رہی تھی انہایہ کہ میں ہماری help کروا جائے میں نے کہا میں تو نہیں کروا رہی میں نے کہا ان کو پتہ ہو کہ دوبارہ یہ لوگی حرکت کی ان کے سر بھی لگ سکتا تھا یہ پائپ ٹھیک ہے کوئی نقصان ہو سکتا تھا یہ کہ مزاگ تھوڑی حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا مضبوط لگاوا تھا ان لوگوں نے گھرایا کیسے آئی ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی خیر آپ اس کو انہایک جو ہے نا اس کو تو اب اٹینشن لگی ہوئی ہے کہ آپ کسی طریقے سے نا بھا بھا کے آنے سے پہلے پہلے ہم سیٹ ویٹ کر لیں بھٹ یہ دیکھیں اس کے کام یہ چینگو پیل وان جو ہے نا اس کے کام دیکھیں اس کو میں کہا رہی تھی شرٹ پہلے کیونکہ یہ لگے ہوئے تھا نا ایسی میں نے کہا میں آپ لوگوں کی ویڈیو بنا کے تو میں آپ لوگوں کی دکھاؤں گی کہ یہ لوگ اس طرح کے یہ جو میرے بچے ہیں اس طرح کی کرتود کرتے ہیں خیران ہے یہاں پہ بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے لگ جائے وہ مجھے بار بار کہا رہے تھے ممہ کروا دو ممہ میں نے کہا ممہ نہیں آج کروا تھی ممہ تو ویڈیو بنائیں گی آپ لوگوں کی ممہ نہیں کروائیں گی کیونکہ ان لوگوں نے یہ دیکھیں سارا کچھ نیچ اتنا کمرہ گندہ کیا ہوا تھا انہوں نے اتنا یہ پتہ نہیں کر گیا رہے تھا مجھے تو سمجھ نہیں آئی میں تو اچانک سے ایک دم میں نے دیکھایا آکے تو میں تو حیران رہ گئی کہ انہوں نے حرکت کیا کہ مجھے تو غصہ آ رہا تھا کیونکہ مجھے نیند بھی آ رہی تھی ٹائم بہت دور چکا تھا تو اوپر سے ان لوگ نے یہ سارا کرتود کر دی تو اب یہ بچاری لگی ہوئی ہے کسی طریقے سے کہ ماما کروا دو کروا دو بٹ میں نے کہا میں نے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا پیس میرا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو انجوائے کر رہا ہے اس کو مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یاد ہے کہ ایک کارٹن جو ہے وہ تو نیچے گرہ پڑا اس کو تو لگایا ہے نیپائپ کے اندر اب یہ وہ لگا رہی ہے یہ دیکھیں آپ صرف اس کو گبرائیٹ ہو رہی ہے کہ بابا آنے والے اور ہمیں ڈانٹ پڑ جائے نہیں اور وہ انجوائے کر رہا ہے وہ دیکھیں اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے اس نے تو کر لیا جو کرنا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ تو انجوائے کر رہا ہے یہاں پہ ان کو جو ہے کہ اچھی خاصی جو ہے وہ ڈانٹ پڑ چکی ہے ان کے بابا سے کیونکہ وہ گھر آ چکے ہیں تو یہ یہاں پہ چھپ گیا بیٹھے میں گصہ دکھا رہے ہیں کیونکہ ڈانٹ پڑی ہے بے حد ان دونوں کو ٹھیک ہے اب یہ آگے تو میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی تو انہای کو گصہ چل رہا تھا کہتی ہے اس طرح تو جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح تو کوئی ستیلی وہاں بھی نہیں کرتی آپ نے ہمیں ڈانٹ پڑوائی ہے ہم تو بچے تھے ہم سے گر گیا آپ نے سیٹننگ کروایا یہ دیکھیں یہ بچاری یہاں پہ کتنی مسوم لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں اس ٹائم اتنے کو بچارے اور مسوم لگ رہے ہیں بچارے یہ دیکھیں اور مجھے اتنی اتنی ہسی آ رہی تھی ان دونوں کو دیکھیں اور انہایہ کو اتنا ہی میرے پہ غصہ آ رہا تھا کہ آپ ہس رہی ہیں آپ یہ کریں یہ دیکھیں ان کے بابا انہوں نے آ کے سارا پائپو گارا سیٹ کیا ہے اور وہ جو کرٹن ہے وہ لگائے ہیں دوبارہ سے اور یہ اندر بیٹھے ڈان چھوڑ اچھی خاصی ڈوس لے گے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اب یہ دیکھیں کہ میں وائس آور کروں تو مجھے اتنی ہسی آ رہی یہ دیکھیں کہ اس ٹائم لائیو مجھے کتنی ہسی آ رہی ہوگی اور یہ اور یہ جو ننگو پنگو یہ موہ چھپا کے باتھا ہے تو یہاں پہ یہ خیار اگلے دن کی ویڈیو ہے یہ جو ہماری جو گاڑی میں شاید آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائی بھی تھی اس کا بہت برا حشر ہوا تھا بے حد حشر اس کا گندہ ہوا تھا بیچاری مٹی کے بھری پڑی تھی پھر یہاں پہ یہ بھی رات کا ٹائم تھا اس طرح کے کام سارے رات کو ہی ہوتے ہیں تو موشیر صاحب نے یہاں پہ لگایا پائپ تو اس کو دھو ڈالا بیچاری کو لیکن کوئی فائدہ فوجتہ کوئی نہیں ہوتا ہمیں یہ اس کو ہم دھوتے ہیں تو اگلے دن جب آپ اس کو دیکھتے تو یہ بیچاری پھر مٹی سے جو نا وائٹ ہوئی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو شاید پسند آجائے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کر اور بیل آئیکن کے ساتھ کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے ٹھیک ہے اور جی ویڈیو کا کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ